بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا مسجد مسجد النبوی تھی اور پیغمبر اکرم عظیم الشان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبے کا عنوان ماہ مبارک رمضان کی فضیلت روزے کی اہمیت اور روزے دار کے وظائف اور ذمہ داریاں تھی پیغمبر اکرم خطبے کا آغاز کرتے ہیں اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے لیکن اللہ کا مہینہ تنہا نہیں آ رہا بلکہ اللہ کا مہینہ تین چیزیں لے کر آ رہا ہے اللہ کا مہینہ رحمت برکت اور مغفرت اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے شہرن ہوا اند اللہ افضل الشہور و ساعاتہ افضل الساعات و لیالیہ افضل اللیالی و ایامہ افضل الایام وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے جس کے لمحات تمام لمحات سے بہتر ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہوا شہرن دوئی تم الہ زیافت اللہ اللہ نے تمہیں اپنی مہمانی میں بلایا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے تمہیں کرامت عطا کی ایسی کرامت کہ نومکم فی ہے عبادہ انفاسکم فی ہے تسبیح وہ مہینہ کہ جس مہینے میں سو جانا عبادت ہے جس مہینے میں تمہارے آمال مقبول ہیں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس خطبے کو خطبہ شابانیہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول عجیب جملہ فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ سنو فَإِنَّ الشَّقِيَا شقی القلب کون ہے سخت دل کون ہے بدبخت کون ہے پتھر دل کون ہے فَإِنَّ الشَّقِيَا مَنْ هُرِمَا غُفْرَانُ اللَّهِ فِي حَازَ الشَّهْر بدبخت وہ ہے شقی القلب وہ ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اس مہینے میں اللہ سے مغفرت کو نہ حاصل کر سکے اللہ کے رسول کے نزدیک وہ شقی القلب اور بدبخت شخص ہے وہ پتھر دل شخص ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں تم پر روزوں کو واجب کیا گیا روزوں کی بھوک کی وجہ سے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ بڑوں کا احترام کرو یہ دین کی کالیمات کا خلاصہ ہے جو پیغمبر اس خدبے میں ارشاد فرمارے اور بہت سی چیزیں جو پیغمبر نے اس خدبے میں ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ کروگے تو یہ ملے گا یہ کروگے تو یہ ملے گا کہ ایک طویل خدبہ ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار مومن کو افطار کرائے تو اس کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے کسی گنام کو آزاد کرا دیا ہو اس کے تمام ماں قبل گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ کے رسول ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ہم میں سے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کی توانائی اور طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کرا سکیں تو اللہ کے رسول نے عجیب جواب دیا اتکن نار ولو بشک تمرتن اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اگرچہ ایک خجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی افطار کروا کر اتکن نار ولو بشربتن من ماں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ یعنی لوگوں کو افطار کراؤ اگرچہ ایک پانی کی سبیل کے ذریعے سے ہی تم افطار کراؤ لیکن اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے ضرور بچاؤ ابھی پیغمبر خدبہ دے رہے تھے کہ صاحبِ ممبرِ سلونی امیر المومنین اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے ایک سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے اب سوال کرنے والی ذات خود امیر المومنین امام المتقین کی ذات ہے میرے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے ما افضل العامال فی حاضر شہر اس مہینے کا بہترین اور افضل عمل کیا ہے اللہ کے رسول نے ایک سادہ سا جواب دیا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا ایک جملے میں جواب دیا یا امیر المومنین یا عبالحسن سنو اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے افضل العامال فی حاضر شہر الورع ان مہارم اللہ گناہوں سے بچنا جن چیزوں کا اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے دور رہنا اس مہینے کا افضل بہترین بڑترین بزردترین عمل یہ ہے جس چیز کا اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے دور رہنا سمہ بکا پھر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آسو چاری ہو گئے امیر المومنین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی کیا ہو جائے کیوں آپ کے لیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اے علی مجھے وہ رمضان یاد آ گیا جس رمضان میں دنیا کا شقی ترین شخص تیرے سر پر ضربت کا وار کرے گا تیرے سر پر ایسا زخم لگے گا کہ تیرے سر کے زخم سے جو خون نکلے گا اس سے تیرے داڑی رمین ہو جائے گی اب پیغمبر اکرم گلیا فرما رہے ہیں تو امیر المومنین نے ایک اور سوال کیا اب امیر المومنین کے سوال سے امیر المومنین کی ذہنیت سمجھ میں آ رہی ہے امیر المومنین کے سوال سے امیر المومنین کی فکر سمجھ میں آ رہی ہے میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مولا یا رسول اللہ میرے زخم کا کیا ہوگا میرے قاتل کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے پردیس میں یتیموں کا کیا ہوگا امیر المومنین نے صرف اور صرف ایک سوال کیا اور ایک بات رسول سے پوچھی کہ جو میرے سر پہ ضربت لگے گی یا رسول اللہ وَزَّالِكَ فِي سَلَامَتِ الْمِنْدِينِ اس وقت میرا دین میرا ایمان سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا امیر المومنین امام المتقین یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرا دین تو سلامت ہوگا اللہ کے رسول نے کہا اے علی تیرا دین سلامت ہوگا تو دین پر مرے گا تو حق پر مرے گا امیر المومنین خوش ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد اللہ کے رسول رمضان کا موضوع روزے کا موضوع چھوڑ کر اپنے موضوع کو تبدیل کر دیتے ہیں شاید ایسا یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا اپنی پسند کا موضوع مل گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی من قتلکا فقد قتلنی من ابغزکا فقد ابغزنی من سببکا فقد سببنی اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا جس نے تجھ سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا جس نے تجھ پر سب کو شتم لان و تان کیا اس نے مجھ پر سب کو شتم کیا اے علی کیوں کیونکہ تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تُو میری روح ہے تُو میری تینت ہے روحوں کا من روحی تینتوں کا من تینتی میری شخصیت ہے اے علی اللہ نے مجھے خلق کیا اور تجھے خلق کیا پھر میرا انتخاب کیا اور تیرا انتخاب کیا اس کے بعد مجھے نبوت سے نوازا اور تجھے امامت عطا کی من انکرا امامتکا فقد انکرنی نبوتی انتا وسی کی جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا تُو میرا وسی جانشین خلیفہ ہے ابو ولدی تُو میرے بچوں کا باپ ہے حسن حسین میرے بچے ہیں تُو ان کا باپ ہے عجیب جملہ ہے ابو ولدی اصحاب سن رہے ہیں ماہِ رمضان کا موضوع ختم ہو گیا اب اللہ کے رسول ہیں اور علی کے فضائل ہیں وَزَوْجُوْتَتِ تُو میری بیٹی کا شوہر ہے وَخَلِیْفَتِ عَلَىٰ أُمَّتِ فِي حَيَاتِ وَبَادَ مُوتِي تُو میری امت پر میرا خلیفہ ہے میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد خلیفہ بلا فصل یہاں سے سمجھ گا رہا ہے جس چیز کا تُو نے عمر کیا گویا میں نے اس چیز کا عمر کیا تُو نے جس چیز سے منع کیا گویا اس چیز سے میں نے میاں منع کیا آخری جملہ پیغمبر کا اللہ کی قسم جس نے مجھے نبوت عطا کیا اور مجھے بہترین مخلوق بنایا اللہ نے تجھے اپنی امانتوں کا امین بنایا اللہ نے تجھے اپنی مخلوقات پر اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے تجھے اپنی حجت بنا کر اس دنیا میں پھیجا پس امیر المومین سے اس خطبے سے سمجھ باتا ہے صرف محبت کافی نہیں ہے بلکہ علی کی ولایت علی کی امامت علی کی خلافت بلا فصل پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے انس تاریخ کو امیر المومین کو ضربت لگ رہی ہے اور اکیس تاریخ کو امیر المومین اس دار فانی سے دار بکا کی طرف کوچھ کر رہے ہیں اسی مہینے کی دس تاریخ کو ام المومین جناب خطیرت القبرہ صلی اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو رسول اللہ کے گھر میں پہلی خوشی سبت اکبر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہے اس مہینے کی انس اکیس اور تئیس کی شبہ شبہائے قدر ہیں قرآن نازل ہونے کی وعظیم شب جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایک شب ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے آخری جمعہ کو مظلومین کی حمایت میں منایا جاتا ہے فقہہ اور علماء کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت کی جاتی ہے یہ مبارک مہینہ مقدس مہینہ یہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور امام زمانہ سے متوصل ہونے کا مہینہ ہے جو اس مہینے کی دعاوں سے سمجھ میں آتا ہے آئے خدا ونگارم سے دعا کریں کہ اس مہینے میں خدا ہمیں روزے رفنے کی قرآن پڑھنے کی اور امام زمانہ سے توصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہمارے گناہنے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرمائے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجید فرمائے ہم سب کو مولا کے ناصروں میں مددگاروں میں شمار فرمائے امام کی رحمے شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے برحمت کا یا ارحم الراحمین وسل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاحرین